السلام علیکم کراچی گلشن اقبال میں خاتون کی بارہ سال پرانی لاش ملنے کا واقعہ فرانزک ٹیم کا پورے گھر کا جائزہ شواہد اکٹھے کیے گئے شہر قائد کے علاقے گلشن اقبال کی حدود سے بارہ سال پرانی لاش برامت ہوئی تھی لاش کو بارہ سال تک فریج میں رکھا گیا پولیس کے مطابق گلشن اقبال بلوگ گیارہ سے خاتون کی بارہ سالہ پرانی لاش برامت ہوئی ہے پولیس کے مطابق کمرے سے کوئی مشکوک چیز نہیں ملی خاتون کا نام زکیہ بتایا جاتا ہے جو کہ ٹیچر تھی محلے والوں کے مطابق خاتون کا بیٹا اور بیٹی کی حرکتیں مشکوک تھی وہ دونوں ذہنی مریض لگتے تھے دونوں بہن بھائی نے ماں کی محبت میں ماں کی لاش کو بارہ سال تک فریج میں رکھا پولیس کے مطابق بیٹے کیسر نے خودکشی کی تھی اور بیٹی شگفتہ کی کچھ دن پہلے موت واقع ہوئی تھی دونوں کی موت کے بعد مامو محبوب نے جب ان کا کمرہ کھولا تو صفائی کے دوران فریج سے بہن کی لاش برامد ہوئی جب محبوب بہن کا ڈھانچہ کچھر خانے کے قریب پھینکنے لگا تو محلے والوں نے دیکھ لیا اور پولیس کو بلایا پولیس نے محبوب کو گرفتار کر لیا اور مزید تفتیش چاری ہے موسیقی